اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نظریم اگر تُسا واقعہ سوچو نا ایک صحابہ پاک دی واقعہ مذار شریف ہے تُسا دیکھو با اللہ دے صحابہ انہوں نے دی کتنی شان آئی تو انہوں نے اس جگہ پسند فرمایا اس جگہ دے عبادت کیتی ہے اور اس جگہ دے انہوں نے آخری عرام گاہ بڑھائی ہے جیڑے حلسلم انہوں نے اپنے حالت ایمان نے چنہا زیارت فرمائی ہے تو انہوں نے لوکان دیس آتے اس جہاں تے آکے سکون تے ایمان تازہ تھی نہ تو اس جہاں انہوں نے ضرور آؤ اس جہاں نے زیارت کرو تو ان انشاءاللہ سکون مل سکیں کیوں کہ اللہ دے اصحابی اور انہوں نے اتنی شان ہے کہ اصحاب بیان ہی نہ کر سکتے یہ دربار ہے ماشاءاللہ جی یہ مذار مبارک ہے حضرت ابو صالح حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ اے دربار حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ تو منصوبے میں جی تھی کافی کوشش کیتی پچھن دی کوئی ایسا آدمی نہیں ملے جیڑے کوئی بوک دا حوالہ لیتا ہوئے یا کہہ ریسرچر اس جہاں تے ریسرچ کیتی اور وہ ثابت کیتا ہوئے کہ یہ صحابی دا دربار ہے لیکن زیادہ تر سنان نے چاہا رہا کافی زیڑ بھی کیتا اس جگہ تے بہت زیادہ مزارات ان اصحابیان دے اور انہیں دس سے آکے پورا پاکستان تقریباً زلہ تلہ گانگ چکوال میاں والی گجرات اس جگہ تے اور بہت زیادہ اصحابیان دے ہن دربار تا اوہ تے دس دے پہن اتھ ریسرچر آیا اس ریسرچ اپنی کیتی اور ثابت کیتا کہ تے اصحابی آئے ہیں اپنی انہیں زندگی گزاری آئے ہیں اور اس دی تقریباً لمبائی پنجھا ایک فوٹے لگ بھاگ ہتھت جڑے لوگ کے نو ڈسیندین بسینہ بسینہ سان اب اوہ داد سان پتہ لگا کے تصابی ہیں شکر ماشا اسلام علیکم کیا حال امید ہے ٹھیک ہو سو آج دیرہ اسمیل خان ملہ خیل دے کے علاقہ تے اوہ جاہت ہے کہ تے دربار اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوہ سوان زیارت کریں آج تو تقریباً کم اوہ بے چورہ سو سال پہلے دہی اوہ جاہت سوان زیارت کریں اوہ سوان زیارت کریں ماشا اللہ اے اے نی پیٹان دیاسی اللہ اے اسلام علیہ ماشا اللہ ڈیو 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 اسحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر ایک سکتو لکھے کھلا کافی جی لمبا مزارے تقریبا چالی ایک فوٹو سی میں نے جیڑی لمبا مزارے تقریبا چالی ایک سکتو لکھے